یہ بے نظیر شاہ نے بی بی سی میں لکھا ہے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے ایک تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں پانچویں جماعت کی انگریزی کی کتاب میں ایک خاندان کو ساتھ وقت گزارتے اور بچوں کو پڑھتے ہوئے دکھایا گیا تصویر میں باپ اور بیٹا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں اور وہ صوفے پر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جبکہ ماں اور بیٹی نے ہجاب لیا ہوا ہے اور وہ سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین اکرام اس پر بی بی سی نے ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا اور یکسہ قومی نساب کی کتب میں خواتین کی اکاسی تاثر دیا گیا ہے کہ خواتین گھر کو سنبھالتی ہیں بتائیں کہ عورت کیا لباس پہنے گی مرد کیا لباس پہنے گی اچھا یہی سوال ہے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے ایک تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں پانچویں جماعت کی انگریزی کی کتاب میں ایک خاندان کو ساتھ وقت گزارتے اور بچوں کو پڑھتے ہوئے دکھایا گیا تصویر میں باپ اور بیٹا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں اور وہ صوفے پر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جبکہ ماں اور بیٹی نے ہجاب لیا ہوا ہے اور وہ سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصویر کے اوپر ایک بیس شروع ہو گئی بینظیر شاہ نے اس حوالے سے ایک کالم لکھا بی بی سی اردو میں اور حکومت کے یکسہ نظام تعلیم پر خوب تنقید کی ہے بی بی سی کو کبھی پسند نہیں آئے گا وہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں اچھی تعلیم ہو پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے یکسہ قومی نصاب کی کتب میں خواتین کی اکاسی تاثر دیا گیا ہے کہ خواتین گھر کو سنبھالتی ہیں یا صرف ٹیچر اور نرس ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ صرف ٹیچر اور نرس کا تاثر دیا گیا ہے یہ بینظیر شاہ نے بی بی سی میں لکھا ہے جبکہ پاکستان پیپس پارٹی کی رانوما اور سابق رکن سند اسمبلی شرمیلا فاروقی نے اپنی ٹویٹ میں پانچویں جماعت کی انگریزی کتاب کی تصویر شیئر کیے انہوں نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ خواتین اور لڑکیاں گھر کے مردوں کے قدموں میں بیٹھی ہیں واہ واہ یکسہ قومی نصاب کا مقصد اسے فاروق دینا ہے تاکہ عورتیں اور بچیاں مردوں کے قدموں میں بیٹھی رہے ہیں اس کے بعد پاکستانی فلم سعاد اور سماجی کارکن شرمین عبید چنائے یہ وہی والی شرمین عبید چنائے ہے جس کو برطانیہ میں ہزاروں عورتوں کے اوپر تہذاب گرا ہوا کبھی نظر نہیں آیا امریکہ میں نظر نہیں آیا پاکستان میں اگر اکڑکا واقعہ ہو جائے تو اس پر ویڈیو بنا کے یہ آسکر کا ایوارڈ لے کر آتی ہے پاکستان کو بیچ کر ایوارڈ لے کر آتی ہے یہ عورت شرمین عبید چنائے نے اپنے انسٹاگرام سٹوڈیس میں پانچویں جماعت کی کتاب کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں انہوں نے پہلی جماعت کی کتاب کی تصویر بھی شیئر کی جس میں ایک بچی نے ہجاب پینا ہوا ہے کہ پہلی جماعت کی بچی کو ہجاب پہننا پڑ گیا بڑی دکھی بات ہے انہوں نے سوال کیا کہ پہلی جماعت کی بچیاں چار سے پانچ برس کی ہوتی ہیں ہم انہیں کیا بتا رہے ہیں کہ اس عمر میں خود کو کور کرنا چاہیے جنہوں نے یہ کتابیں ڈیزائن کی ہیں انہیں ذمہ دار ٹھرائے جانا چاہیے ویسے ہمارے قرآن میں بچیاں چھوٹی جو ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ہجاب پہنتی ہیں کبھی نہیں پہنتی اچھا وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ انہوں نے مخالفت کی تھی یکسان تعلیمی نساب کی انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس نساب کو قبول نہیں کیا ماں اور بیٹی کو زمین پر بٹھا کر آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں معصوم بچیوں کو ہم اپنی خواتین کو سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں خواتین وزرات سنگل نیشنل کریکلم یعنی کہ یکسان قومی نساب پوری قوم چاہے کوئی بچہ امیر ہے یا کوئی بچہ غریب ہے چاہے کوئی کسی صدر یا وزیراعظم کا بچہ ہے یا پھر کسی عام دیاری دار مزدور کا بچہ ہے سب اب پاکستان کے اندر ایک ہی نساب پڑیں گے ایک جیسا کریکلم ہوگا اور یہی وہ تفریق ہے جسے مٹانے کی ضرورت ہے لیکن اب سنگل نیشنل کریکلم کے اوپر ایک پورا طبقہ ملامتیا اور خونی لبرلز اور ایک پوری کی پوری لابی جو ہے وہ اس طرح سے حملہ آور ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی منافقت خود آیاں کر دی ہے سنگل نیشنل کریکلم پر بی بی سی نے آرٹیکل بھی لکھ دیا اور اپنی منافقت اور اپنی ہپاکرسی جو ہے اسے یہ لوگ باقاعدہ طور پر ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں ایک تصویر جیہاں پورا نساب نہیں کسی بھی کلاس کی مکمل کورس کی کتب نہیں ایک تصویر جو ہے وہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کو بنیاد بنایا گیا یہ انگلیش کے کتاب ہے گریڈ فائیو کی برائے سال دوہزار اکیس اور سال دوہزار بائیس اس کتاب کے ساتھ ناظرین اکرام اس کے ٹائٹل کی اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں اور سوفے پر بیٹھا ہے اس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کی جو بچی ہیں وہ نیچے زمین پر بیٹھیں ہیں اور وہ کالین پر بیٹھ کر بچی کو پڑھا رہی ہے عورت اب اسے بنیاد بنا کر بتایا کہ مرد کے قدموں میں عورت بیٹھی ہے توفان کھڑا ہو گیا اور یہ صرف گریڈ فائیو کی کتاب ہے یہ یاد رکھیے گا اب ناظرین اکرام اس پر بی بی سی نے ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا اور یکسہ قومی نساب کی کتب میں خواتین کی اکاسی تاثر دیا گیا ہے کہ خواتین گھر کو سنبھالتی ہیں یا صرف ٹیچر اور نرس ہوتی ہیں اور اس میں سب سے بڑی بنیاد اسے بنایا گیا اور انہی درسی کتب کے اندر ایک پیج جو ہے جس کے اوپر خواتین کو نرس اور ڈاکٹر بتایا گیا ہے ٹیچر بتایا گیا ہے وہ یہ تمام تر چیزیں انہوں نے بتائیں ایک پرابلم ہے کہ آپ کی سوسائٹی کا آپ کی ریاست کا آپ کی سرکار کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ مورل پولیسنگ کریں آپ بتائیں کہ عورت کیا لباس پہنے گی مرد کیا لباس پہنے گا اچھا یہی سوال ہے ایکچھلی معاشرہ پر کیسے صحیح ہوگا میرے کام ہے کہ اب آپ سے معاشرہ صحیح کیسے ہوگا حکمرانی کون کرے گا یا لیڈ کون کرے گا ریاست کا کام ہے ریاست کا کام ہے حکومت کا کام ہے سرکار کا کام ہے قانون کا نفاظ کرنا اور خاتون کے خلاف کسی بید بنیاد پہ چاہے اس کی لباس کی بنیاد پہ یہ وہی ذہنیت ہے جو کہتی ہے کہ عورت کا لباس مختصر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مرد ریبورٹ نہیں ہے یہ وہی منٹالیٹی ہے جو آپ بچوں کو تعلیمی داروں میں پڑھا رہے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے یہ آپ زیا کے دور میں پاکستان کو واپس لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو خواتین اسادزہ کی جینز ان کی ٹائٹس آپ کو پروبلمیٹک لگتی ہیں وہ بچہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی دونوں دونوں کی ذہنوں پہ اثر پڑے گا وہ جب باہر جائے گا اس سکول سے نکل کے اس کالج سے نکل کے اس یونیورسٹی سے نکل کے وہ اپنے آس پاس کام کرنے والی خواتین آئینے پاکستان کے تحت آپ جو مرضی پہنے جتنے مرضی کم کپڑے پہنے I'll be supportive of you آپ کل جتنے مرضی کم کپڑے پہن کے باہر آنا چاہیں میں آپ کو پرومیس کرتا ہوں گورنمنٹ کے اوفیشل کے طور پر میں آپ کو سپورٹ کروں گا آپ کل سے شروع کریں اللہ کا نام لے کے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد